ایک دفعہ حضور کی زبان نور سے نکلا ایک دفعہ صرف کہ ایک عویسے کرنی ہے یہ صحیح مسلم ہے ایک دفعہ نکلا ایک عویس کرنی ہے کرن کی شاق ہے مراد اس شاق سے تعلق رکھتے ہیں باپ کا نام عامر ہے عویس بن عامر کہلاتے ہیں برس کے نشان تھے یہ دیکھو یہ ساری نشانیاں حضور نے بتائیں کتنی جگہ آپ نے سنا ہے حضور نے دیکھا نہیں ہوں اوہ یاروں کو ضروری تو نہیں نا کہ کوئی ظاہری طور پر ملے تو تب بھی پتہ چلتا ہے محبوب کا پتہ ہے کون کہاں کہاں بیٹھ کر روتا ہے لابواہ ہیں آنکھیں باندھ ہیں پھیلی ہیں جھولیاں کتنی مزے کی بھیگ تیرے پاک در کی کتنی مزے کی بھیگ ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے یہ ڈھلتی چاند نہیں تو پہر دو پہر کی اوہ بیکھو نا روزے دے دوالے نے غلامہ دیا ٹھولیاں کوئی ایک پہ سونت ہے کروڑا دیاں بھولیاں ایک دفعہ حضور نے فرمایا عمر ایک ویس بن عمر نام کا شخص ہے کرن کا ہے مراد ایک شاہ ہے قبیلے کی اس سے تعلق رکھتا ہے ماں کا بڑا فرما بردار ہے دیکھیں حضور غلاموں کی نشانیاں بتا رہے ہیں غلاموں بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے اور بندہ مٹ جائے نا آقا پہ تو وہ بندہ کیا ہے فرمایا برس کے نشان ہے چہرے پہ برس ہوا تھا وہ ٹھیک ہو گیا درہم کے مطابق نشان ہوگا ماں کا فرما بردار ہے اور حضور نے فرمایا عمر اس بندے کی شان اتنی ہے کہ وہ اگر اللہ کو کوئی قسم دے دے تو رب پوری کر دیتا ہے فرمایا اگر عمر تیری ملاقات ہو گئی نا تو اسے اپنے لئے دعا کرا لینا بس تیہ کر لیا حضرت عمر نے جو بندہ بھی یمن سے آئے عمر پوچھیں عویس کو جانتے ہو عویس کو جانتے ہو جو بھی ملے نا حضرت عمر پوچھیں عویس کو جانتے ہو ایک وقت وہ آ گیا کہ حضرت عویس خود ہی آ گئے حضرت عمر کی ملاقات ہو گئی اب ذرا دیکھنا نشانیاں بتا رہے کہنے لگے آپ کا نام عویس بن عمر ہے مراد کی شاک سے ہیں یہ چیرے پر نشان ہیں ماں کے فرما بردار ہیں کہاں کہنے لگے اٹھاؤ پھر ہاتھ میرے لئے دعا کرو حضرت عویس بن عامر عویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہنے لگے عمر میں آپ کے لئے دعا کرو فرمایا کرو نا اس لئے کہ مدینے والے حبیب نے کہا تھا دعا کر آنا حضور نے کہا کرو نا دعا ہم نے تو تیہ کر لیا ایک نقشہ معبوب نے بتایا تھا ایک دفعہ کہ وہاں سے آئے گا ایک دفعہ وہ نقشہ بتایا تھا کہ وہ کرن کا یمن کا ایک دفعہ کا تھا وہ آئے گا بس پھر میری عمر مدینے دیٹیبے آنڈی تصویر بنون دے ہی گزر گئی ساری زندگی پوچھا عویس تو نہیں نا پھر وہ مل گئے تو کہا دعا کرو دعا کر آئی پھر حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں حضرت عویس کرنی سے کہنے لگے آپ کہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں یہ سارا کوئی صحیح عدیس میں موجود ہے تو حضرت عویس کرنی کہنے لگے میں کوفے جانے کا ارادہ رکھتا ہوں کہاں میں کوفے کے گورنر کے نام خات لکھ دوں کیا عویس آ رہا ہے تو حضرت عویس کرنی کنے لگے نہ 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 ہمیں پروٹوکول نہیں چاہیے میں نہ سادہ رہنا پسند کرتا ہوں ہسی کسے دیکھو جو نہیں جلا گئے نہ کچھ سادہ دردی بس کونے میں پیچھے ہم کچھ سٹیج کے شکین لوگ ہیں ہم کچھ ناروں کے شکین لوگ ہیں ہم کچھ تصویروں کے شکین اب تو پیچھے بیٹھنا بس کسی کو نظر آئے نہ آئے عمر نے تو خود بتا دیا کہ مدینہ والے کی نظر میں ہیں آپ نظر میں ہیں مختصر سی میری کہانی ہے یہ جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے جب ان کی نظر میں ہیں تو پھر کیمرے کی نظر میں آئیں چاہے حضرت عویس کہنے لگے ضرورت کوئی نہیں میں پیچھے رہنا پسند کرتا ہوں تو حضرت عمر نے کوفے بھیج دیا ایک بڑا رئیس آیا حضرت عمر سے ملنے کوفے کا حضرت عمر فرمانے لگے عویس کرنی کو جانتے ہو کہا حضور جانتا تو ہوں عویس بن عامر کو جانتا تو ہوں حضرت عویس بن عامر کو لیکن وہ تو پیچھے پیچھے رہتے ہیں گھر بھی ان کا سادہ حالات بھی زیادہ غصت والے نہیں حضرت عمر کہنے لگے تمہیں بندے کی شان کا نہیں بتا وہ بندہ حاج کرنے آیا ہوا تھا مکہ حضرت عمر سے ملے کوفے کے رئیس تھے تو حضرت عمر کہنے لگے واپس جانا تو اسے دعا کرانا یہ رئیس واپس گئے حضرت عویس سے ملاقات ہوئی تو کہنے لگے میرے لئے دعا کریں وہ کہنے لگے اب آج کر کے آئے ہیں آپ دعا کریں کہنے لگے نہیں آپ کریں تو حضرت عویس سمجھ گئے کہنے لگے عمر سے ملے کے آئے ہیں موسیقا موسیقا موسیقا